السلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں بیریسٹر جناب عصد الدین عویسی صاحب کے والد مرہوم نے تقریباً تیس سالوں پہلے جو بات کہی وہ بالکل سچ بات تھی اسی کے حساب سے دنگائیاں ہو رہی ہے اسی کے حساب سے آج مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے برباد کیا جا رہا ہے عصد الدین عویسی صاحب کے والد محترم جناب صلاح الدین عویسی نے جو بات کہی کہ مسلمان علاقوں میں آخر دنگا فساد کیوں ہوتا ہے دنگا کیوں کروایا جاتا ہے وہ بات آپ سنیں گے تو آپ بالکل حیران ہو جائیں گے کہ جو آج سے تیس سالوں پہلے جناب عصد الدین عویسی صاحب کے والد مرہوم نے جو بات کہی وہ بالکل سچ ہے اسی طریقے سے آج مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے بیجنس کو برباد کیا جا رہا ہے مسلمان کے معاشی حالات کو تباہ کیا جا رہا ہے آپ پہلے جناب عصد الدین عویسی صاحب کے والد مرہوم جناب صلاح الدین عیوبی صاحب کی ویڈیو آپ پہلے دیکھیں اس کے بعد میں اس کے حوالے سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک منظم منصوبے کے تحت ایک کام کیا جاتا ہے اور ہم لوگ اس بات کو محسوس نہیں کرتے ہیں ایک منظم منصوبے کے تحت کام ہوتا ہے یہ جو فسادات ہوتے ہیں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صاحب فساد ہو گیا ہنگامہ ہوا لیکن آپ فسادات کے اوپر نظر رکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ فساد ان مقامات پر کروایا جاتا ہے جہاں مسلمانوں کی تھوڑی بہت معاشی حالت ٹھیک ہے مہا فساد کرا کے آپ کی معاشی حالت کو آپ کے بزنس کو ختم کر دیا جاتا ہے آپ خود دیکھیں گے اگر ایک ایک تاریخ وار اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ گلبرگے کے مقام پر کپڑے کی ٹھوک تجارت مسلمان کے ہاتھ میں تھی فساد کے بعد وہ تجارت ہمارے ہاتھ سے نکل گئی مراد آباد کے اندر برطنوں کی تجارت مسلمان کے ہاتھ میں فساد کے بعد وہ تجارت ختم ہو گئی ہے اسی طریقے سے بنارس میں بنارسی ساڑھیوں کا کاروبار مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا بھوپال وغیرہ میں پتے کا ایبیلی کا کاروبار ہاتھ میں تھا اور اب جو بھاگل پور میں جو فساد ہوا ہے صرف ہم فساد کے اوپر غرگڑتے ہیں لیکن بھاگل پور وہ مقام ہے جہاں یوپی اور بہار میں سب سے زیادہ دولت منلوگ رہتے تھے ریشم کا پورا کاروبار ان کے ہاتھ میں تھا اور اب فساد کے بعد وہ کاروبار ختم کر دیا گیا تو ایک منظم منصوبے کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے لیکن پروپگنڈا یہ کیا جاتا ہے اسحاب جلود جا رہا تھا مسلمانوں نے پتھر مار دیا یہ اور ہم لوگ اس کو صحیح سمجھ جاتے ہیں جیسے کہ گجرات میں پساد ہوا تو اس وقت بوٹا سنگھ نے پارلیمنٹ میں کہا کہ پتھر آئے تھے دس لاکھ کا جلوز تھا چونکہ میں واقف تھا مہا کے حالات سے میں نے ان سے کہا جہاں سے جلوز جا رہا تھا مہا کتے مسلمانوں کے مکانات تھے تو کہا پندرہ مکانات تھے صرف اور دس لاکھ کا جلوز جا رہا ہے میں نے کہا مکان میں لوگ تھے تو کہا نہیں وہ در کے پہلے سے ہی خالی کر دیئے تھے تو پھر کیا اجنہ پتھر مار رہے تھے آپ بتائیے کیا تھا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں اگر یہاں سے کوئی دس لاکھ کا جلوز جائے تو آپ میں میرے میں یہ جرت ہو سکتی ہے کہ ہم پتھر مارے ہم تو ختم ہو جائیں گے ہمارے بیوی بچے لیکن یہ پروپاگنڈا کیا جاتا ہے کہ ساعت فساد کی چدا مسلمان میں کی حالانکہ خود پتھر مارتے ہیں تو یہ ایک منظم سازش ہے اس لیے ہے کہ دستور میں ہری جنوں کو پسماندہ طبقے کو مراد دی گئی کہ ان کو اوپر اٹھایا جائے ہمیں اعتراض نہیں ہے اور زیادہ مراد دی گئے لیکن سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اوپر اٹھ جائیں گے تو یہ سڑکوں پر جھاڑو دینے کے لیے گھر میں کام کاج کرنے کے لیے ہوتل میں برتنا مانجنے رکشہ چلانے کے لیے کون ہوگا تو آپ کو تیار کرنا چاہتے ہیں یہ ایک منصوبن طریقے سے یہ کام کیا جا رہا ہے اور اسی طریقے سے اردو کو مٹھانے کی بات کرتے ہیں یہ کیوں حالانکہ اردو کوئی مسلمان کی مذہبی زبان تو ہے نہیں خوران عربی میں نازل ہوا اردو میں نازل نہیں ہوا کیونکہ یہ ایک مشٹرکہ زبان تھی اور ہم نے اس کو اپنایا لیکن آج آپ خوران پڑھتے ہیں لیکن آپ سمجھ نہیں سکتے 99 فیصد لوگ ایسے ہیں جو خوران پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے حدیث پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے کیونکہ آپ عربی سے واقع نہیں ہیں آپ کو اردو میں خوران پڑھنا لازم ہے جیسا کہ ابھی یہاں پر خوران پڑھے اس کا ترجمہ ہوا تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس زبان کو ختم کر دیا جائے تو آپ اپنے مذہب سے اپنی تاریخ سے اپنی سخافت سے اپنی تہذیب سے محلوم ہو جائیں گے اور جواہر لال نحلو نے اپنی کتاب میں ایک جگہ بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اگر کسی خوم کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کی زبان کو ختم کر دو وہ خوم ختم ہو جائے گی تو اس طریقے سے یہ کام کیا جا رہا ہے اب سرکاری ملازمتوں میں ہمارا تناسب کیا ہے دو فیصد بھی نہیں ہے اور پھر ہم اپنے بچوں کو جن میں شعور ہیں مسئیبتیں اٹھاتے ہیں مشکلات اٹھاتے ہیں اپنے بچے کو تعلیم دلاتے ہیں لیکن کبھی آپ بچے کو تعلیم دلاتے ہیں کبھی آپ جو کورس کے کتابیں ہیں آپ اس کو پڑھ کے دیکھئے تو ایک مخصوص طریقے کے اوپر ہندو مذہب کا پرچار کیا جاتا ہے مسئلہ تناسب کو سمجھایا جاتا ہے اسلام میں مر کر دوبارہ پیدا ہونا تو نہیں ہے سوائے خیامت کے دن اٹھائے جائیں گے سب یہاں یہ ہے کہ اگر تو برا کام کرے گا تو بندر بنے گا دوبارہ تیرا جنم ہونے والا ہے یہ تمام چیزیں بتائی جاتی ہیں اور بچے کے ذہن و فکر میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے اور تاریخ میں بیان بتایا جاتا ہے کہ فلان بادشاہ نے ایسا ظلم کیا ہندووں کے اوپر تو ان کے ذہن کو شروع سے پوائزن کیا جاتا ہے اور ان کے ذہن کو اس طریقے سے خراب کیا جاتا ہے یہ ایک منظم منصوبے کے تحت کام ہو رہا ہے اور ہم لوگ بے خبر یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ہو تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا دوستوں کہ مرحوم سراخ الدین اویسی صاحب نے جو بات کہی وہ بالکل سچ ہے ان کا کہنا تھا کہ جہاں مسلمانوں کی آبادی ہوتی ہے جہاں مسلمانوں کے علاقے میں دنگا ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے بیجنس کو خراب کیا جائے مسلمانوں کے معاشی حالات کو تباہ کیا جائے مسلمانوں کا جو ایڈوکیشن کا معاملہ ہے پڑھائی لکھائی کا جو معاملہ ہے وہ تباہ کر دیا جائے مسلمانوں کو صحیح طور پر جینے نہ دیا جائے دنگا اس لیے اس علاقے میں کروائے جاتے ہیں جہاں مسلم علاقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور خاص طور پر اس میں ان لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے ان لوگوں کو جیل اور سلاکھوں کے پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے جن کی عمر جو ہے سترہ سال سے لے کر پچیس سال کی عمر ہوتی ہے تاکہ وہ جیل کے اندر بند رہے اور سلاکھوں کے پیچھے بند رہے اور وہ کسی بھی طرح سے ترکتی نہ کر پائے اس طرح سے ان کا مقصد ہوتا ہے تو ابھی مسلمانوں کو جاگنے کی ضرورت ہے سونے کی ضرورت نہیں ہے سمجھ رہے ہیں مسلمانوں کو پلیننگ کرنا چاہیے ایک انجمان کے لوگ سارے مل کر کے جو ہے پلیننگ کریں کہ آخر اس کا حل کیسے نکالا جائے اور کیسے ہم اس دنگائیوں سے بچ کر کے اپنی نسلوں کو حفاظت سے رکھیں اور ایڈیوکیشن کو اور مالی حالات کو کیسے ہم برقرار رکھ سکیں ایک پلیننگ ہونا چاہیے ہم لوگوں کے درمیان وہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے گزارش ہے کس کے لئے پوشار کریں تاکہ سارے لوگوں کو یہ اہم باتیں معلوم ہو جائے السلام علیکم و رحمت اللہ براہ کیا تو